السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ When we talk about the real life scenario of parenting There are many parents who regrets about their mistakes which they have done in their early life اور اگر ماں کی بات کریں تو ان کی یہ regret رہتی ہے کہ ساری زندگی ہم نے گھر گھرستی اور کچن میں گزار دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں جلا بچے کب بڑے ہو گئے کہاں جاتے تھے کہاں نہیں جاتے تھے زندگی کب گزری پتہ نہیں جلا ایسی طریقے سے باپ ان کی بڑی عجیب regret ہوتی ہے کہ وہ جو prime time تھا ان کی زندگی کا جب بچوں کو ان کی need تھی تب وہ اپنے بچوں کے پاس نہیں تھے کوئی business میں تھا کوئی job میں تھا weekends free ہوتے تھے لیکن ادھر بھی office کا سارا کام گھر لے آتے تھے رات میں شاید کوئی time نگلتا تھا تو شاید ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کچھ دیکھنے بھی لگ جاتے تھے اور بچہ برابر میں کھڑے ہو کے time مانگ رہا ہوتا تھا لیکن وہ prime time نہیں دے سکے اپنے بچے اسی طریقے سے بہت سوں کی یہ بھی regret رہی کہ we had so many opportunities for our children لیکن ہم نے اس time پہ ان کو consider ہی نہیں کیا ان کو avail ہی نہیں کیا اب جب سب کچھ ختم ہو گیا اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اب ہم جو ہے سوچتے ہیں regret کرتے ہیں کاش ہم ان options کو consider کرتے سوچتے اور کچھ avail کر لیتے بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے plus we had a strong realization کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور اس وقت ایک principal decision لینا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں لیا اور بچہ ہم سے کو سو میل دور چلا گیا so thing is کیا ہم وہ تو نہیں جو انہی غلطی کو دوبارہ دھور آ رہے ہیں جو ہم سے پہلے والے کر چکے ہیں یا پھر غلطیاں ہو چکی ہیں اور فیصلے بڑے بڑے ہو چکے ہیں خاندان خراب ہو چکے ہیں اب بیٹھ کے سوچتے ہیں is there any way out so let's sit together and discuss all your problem in my upcoming workshop parenting in 21st century السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ورخ دخلہ فکرہ